نموزکار کیسے آپ فکر آپ کی میں ایک بار پھٹ سے آپ کا سواگت ہے میں ہوں نشان چطرویدی پہلی بریکنگ نیوز سب سے پہلے اس وقت کی بڑی خواہ پہلے جن کے لیے تھوا چناف پچار 19 اپریل کو 102 سیٹوں کے لیے مدان 21 راجیوں اور کندر شاسد پردیشوں میں ووٹنگ ہوگی دوسری بڑی خبر پہلے جن کے پچار میں دکھجوں نے جھوکی طاقت پی ایم نے چناف کے اعلان کے بعد سے اب تک 36 ریلی اور 7 روڈ شو کیے گریمنتری ہمیچہ نے 14 جن سمائے اور 8 روڈ شو کیے تیسری بڑی خبر رام نومی پار پی ایم نے بی جے پی اینڈیا امیدواروں کو لکھی چٹی کشیتر میں ہر کسی تک پی ایم موڈی کا سندیش پہچانے کی قبائل اور امیدواروں کا ہر مدداتہ تک پتھر پہچانے کا سنکل بڑی خبر آ رہی ہے گلام نبی آزاد نہیں لڑیں گے لوگ سبا چناف انتناگ راجوری سیٹ سے آزاد نے واپس لیا نام انتناگ راجوری سیٹ سے چناف لڑیں گے ایڈوکیٹ سلیم پارے اور ایک اور بڑی خبر ٹی ایم سی کا چناف گوشنا پتر جاری گوشنا پتر کا نام ممتا کی شپت گوشنا پتر میں سی اے این آر سی لاغو نہیں ہونے کا وعدہ ہے اور ایک اور بڑی خبر بنگال میں راجبال کے کچھ بیہار دور ایک پر روک چناف آیوگ نے راجبال کے دورے پر لگائی روک چناف آیوگ نے آچار سنگیتہ کا حوال آ دیا بڑی خبر کہ ایزیوال کے نیچی سلچپ کو سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا آدیش دس مئی سے پہلے ویبھاک کمار کو خالی کرنا ہوگا بنگلہ ویبھاک کمار کی نیوکتی کو گیر کانونی بتا کر ہٹایا گیا تھا پت سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے عام آدمی پارٹی کا چناف آیوگ پر بڑا رو بی جے پی کا ایک سٹینڈڈ ونگ بن کر کام کر رہا ہے آیوگ عام آدمی پارٹی نے کہا سمویتھان سے اوپر کام کر رہا ہے چناف آیوگ آم آدمی پارٹی نے کہا بڑی خبر جاپان میں اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے 6.4 کی تیورتہ والا بھوکم شکوکو پرانت میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کے گئے لوگوں کو سرکشت جانے کا نردیش دیا گیا ہے ان سبی خبروں کے ساتھ اب آپ کو کرٹین ریزم میں دکھاتے ہیں وہ کون کون سی خبریں ہیں جو آپ کے لئے دیکھنا ضروری ہے پہلی بڑی خبر اس وقت جو آ رہی ہے پی ایم موڈی کے چار سو پار کے نارے پر آج یو پی کے دو لڑکوں نے کیوں کہا ڈیڑھ سو پار نہیں جائے گی بھی جیتی دیکھنے والی خبر اس کے بعد پانچ سو سال بعد رام لالا کا سوری تلق لیکن کس نے کہا رام کے نام پر ہو رہا ہے پاکھن تیسری خبر کانکے نقسلی مدفیر پر شروع ہوئی سیاست کس نے بتایا اسے فرضی مدفیر اور چودھی کبر چند انتسکر ویر اپن کی بیٹی بھی چنا میدان میں کیوں دکھی پوسٹر میں لٹے چیف ربھا کرن کی تصویر اور پانچ سوی کبر دوبائی کیوں ہوا دوبائی کیا کلاود سیڈنگ سے ریگستان میں بار آ کر ان سبھی خبروں کو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن آج کی پہلی خبر ہے وہ تصویر جو کی سات سال بعد دیکھنے کو ملی ہے یہ ہے وہ تصویر جانا میں بیچ میں سے ہٹ جاتا ہوں دھیان سے دیکھیں یہ ہے وہ تصویر جو کی سات سال بعد آج دیکھنے کو ملی ہے پہلے راؤنڈ کے ایک سو دو سیٹوں کے لئے چنا پرچار کا شور آج تھم گیا لیکن چناوی نتیجوں پر نمبر وانی آج الگی لیبل پر تھی یو پی کے دو لڑکو یعنی راہل گاندی اور اکلیش یادف کی جوڑی سات سال کے بعد ایک منج پر دکھائی تھی یہ دیکھیں سراغ رام نوامی کے موقع پر دونوں نے جوئن پریس کانفرنس کی اور دونوں کے ٹارگٹ پر دے پردان منتری موڈی اور بھارتیہ جنتاب پارٹی راہل گاندی اور اکلیش یادف کی ساجہ پریس کانفرنس کے لئے گازی آباد کو چنا گیا جو پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد راجنیت اگبار پلٹوار کا مدہ بن گیا قریب بعد ایک گھنٹے چلی پریس کانفرنس کی جس بات کی چرچہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ لوگ سوا چناف کو لے کر سب سے نئی بھوشش مانی ہے راہل گاندی نے کہا اس بار بی جے پی ڈیڑھ سو سیٹ سے آگے نہیں بڑنے والی ہے اگلیش یادف نے کہا انڈی اے کو پی ڈی اے ہرانے جا رہا ہے جو دوہزار چودہ میں آئے تھے دوہزار چوبیس میں چلے جائیں انہوں نے ایک اور بات لئی یو پی میں گازی آباد سے لے کر گازی پور تک بی جے پی کا سفایا اب 20 دن پہلے 180 تک جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے 150 تک جائیں گے 4 جون پھر ایک بار انڈیے کو پی ڈی اے ہرانے جا رہا ہے چار جون کو چار سو پار اگلیش یادف اگل پگل پیٹھے تو سات سال پہلے ہوئی پریس وارتہ چرچہ میں آگئی 29 جنوری 2017 کو راحل گاندھی اور اگلیش یادف نے لکھناو میں ایک ساتھ پریس کانفرنس کی تھی سائیکل کے ساتھ ہاتھ ہو اگلیش اچھا کام کر رہا ہے تب دونوں نے یو پی ویدھان سبح چناف کے لیے ہاتھ ملایا تھا لیکن آج بات لوگ سبح چناف کی ہوئی سوال پوچھے گئے کہ جب پردھان منتری موڈی ہر ریلی میں 400 سیٹ جیتنے کی بات کہہ رہے ہیں تب انڈیا گھٹ بندن کے ستھی کیا ہے جواب میں راحل گاندھی نے بڑی چناوی بھوشوالی کی بی جے پی کو مجھے لگ رہا تھا پندرہ بیس دن پہلے 180 تک جائیں گے اب مجھے لگ رہا ہے 150 تک جائیں گے سوال اکھلیش یادف کی طرف گھومے تو انہوں نے بھی جواب ایک بھوشوالی کے روپ میں دیا انڈیا کو پی ڈی اے ہرانے جا رہا ہے جو چودے میں آئے تھے وہ چوبیس میں چلے جائیں گے اور یوپی والے سواغت بھی اچھا کرتے ہیں اور اس بار تو ڈھول نگاڑا اور سب کچھ کی تیاری ہے اس بار بیدائی بھی بہت شاندار ہونے جا رہی ہے پریس کانفرنس گازی آباد میں ہوئی لیکن اکھلیش یادف کے جواب میں ذکر گازی پور کا بھی آیا آج گازی آباد میں بیٹھے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو گازی آباد سے لے کر کے گازی پور تک پریس کانفرنس کے اسی حصے کو بی جے پی نے بدہ بنا دیا اور پھر گاؤتم بدھ نگر اور کشی نگر کی چرچہ چھل گئی آپ کو اتھر پردیش کی سیما گازی آباد سے گازی پور تک کی کیوں نظر آئی گاؤتم بدھ نگر سے کشی نگر تک کیوں نہیں نظر آئی گازی آباد اور گازی پور ورڈ بولتے سمیں آپ کے مند میں کوئی دوسرا بھاو رہتا ہوگا بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی یا کون سے نگر تک جائے گی انڈیا گٹ بندن بی جے پی کو روکے گا کیسے راہل گاندی اور اکلیش یادف نے اس کا بھی فورمرا بتا دیا ہے راہل گاندی کو انڈیا کی اقتعابر پروس آئے تو اکلیش یادف کو پی ڈی اے سمی کرن سے امید ہے وہ کہہ رہے ہیں اس بار بی جے پی کو پچھڑا دلت اور علب سنکھیا کھرائیں گے اس دوران راہل گاندی اور اکلیش یادف سے ایک دلچسپ سوال ہمارے سمبادتہ کمار وکران نے پوچھا سوال یہ تھا کہ آخر سات سال بعد دونوں نے ساتھ آنے کے بارے میں کیسے سوچا اب اس پر جواب ضرور دیکھئے اکلیش جی راہل جی آپ دونوں لوگ دوہزار سترہ میں ساتھ آئے تھے دونوں نے لکھنو میں پریس کانفرنس بھی کی تھی لیکن انیس اور بائیس میں آپ دونوں الگ الگ ہو گئے چوبیس میں پھر ساتھ آئے ہیں آخر کیا وہ مومنٹ کیا تھا جب دونوں کے دل میں آیا کہ ہاں ہم کو ساتھ آنا چاہیے ضروری ہے سات سال بعد دونوں کے دل میں کب یہ مومنٹ آیا کہ ہم چلنا ہے ساتھ مومنٹ کیوں بتانا ہم ساتھ آگئے اور ساتھ آگئے ساتھ آگئے یہی مومنٹ ہے اوف کیا کہہ دیا انہوں نے ہم ساتھ تھے اور ساتھ آگئے لیکن تھوڑی دیر بعد انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یو پی کی اسی سیٹوں پر کانگریس اور سماجوادی پارٹی میں گھٹ بندر کو لے کر لمبی کھیچتان ہوئی ہے آج راہل گاندی اور اکلیش یادب نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کر کے اپنے اپنے سمرت کو اور کارکارتاؤں کو ایک جھٹا کا سندیش دیا ہے فارمولے کے تحت یو پی میں کانگریس کو سترہ سیٹیں ملی ہیں سماجوادی پارٹی اور سیئیوں کی دلوں کے ساتھ مل کر 63 سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے حالانکہ پچھلے پردرشن کو دیکھتے ہوئے اکلیش یادب کو سترہ سیٹیں نہیں دینا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن آخری وقت میں وہ سترہ سیٹیں دینے کو تیار ہو ہی گئے حیرانی اس بات کی ہے کہ اکلیش یادب نے اس پریس کانفرنس کے بعد وہ بھیجنو اور پہنچتے ہیں تو انہوں نے مان لیا کہ ان کے گڑ بندن کی کمزور کاری کانگریس ہی ہے پارٹی نے اپنی ہارتہ نہیں سوچا سیٹ کا نہیں سوچا لوگ جب سیٹوں کو آدھرن کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ نے کانگریس کو اتنی سیٹیں دے دی ہم نے کہا کہ مجھے گڑ بندن کرنا تھا اس لئے ہم نے سترہ سیٹیں کانگریس کی پارٹی کو دے دی اور ہمیں امید ہے کہ انہوں نے مانا کہ ہم نے سترہ سیٹیں دے دی تھوڑا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں زیادہ تھی لیکن پھر بھی امید ہے کہ اسی پہ اسی سیٹوں پر وہ ہرائیں گے خیر پہلے چنلڑ کی ووٹنگ سے 48 گھنٹے پہلے انڈیا گڑ بندن کے نیتاؤں میں یہ انوان لگانے کی ہوڑ مچ گئی ہے کہ بی جے پی کتنے سیٹیں جیت رہی ہیں راحل گاندھی نے بی جے پی کے لیے ڈیڑھ سو کا ٹارگٹ فکس کیا لیکن نتیجوں والے نمبر کو لے کر پریانکا گاندھی کا نمان بھائی سے تھوڑا الگ ہے آپ خود دیکھیں کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی گازیاباد سے 170 کلومیٹر دور سہارنپور میں تھی انہوں نے کانگریس امیدوار نمران مسعود کے لیے پرچار کیا پریانکا گاندھی کا یو پی میں پہلا روڈ شو سہارنپور میں ہوا زبردست بھیڑو مڑی لوگوں کا جوش دیکھنے کے بعد پریانکا گاندھی نے بی جے پی کی ویدائی کی بھوش واری کر دی لیکن سیٹوں کا اکڑا 150 سے آگے بڑھا دیا گازیاباد سے سہارنپور کے بیچ بی جے پی کی تیس سیٹ کانگریس نیتاؤں نے ہی بڑھا دی اس بیچ ایک نیا انمان دکھشن بھارت سے آیا بی جے پی کی سیٹوں کا نیا ٹارگیٹ کرناٹک کے مکھی منتری صدہ رمائیہ نے دیا راہول گاندھی نے بی جے پی کو 150 سیٹیں دی جسے صدہ رمائیہ نے بڑھا کر 200 سے 220 تک پہنچا دیا لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی کانگریس نیتا ششی تھرور اس بحث میں نیا نمبر لیا پردھان منتری موڈی نے اب کی بار 400 پار کا نارہ دے کر پورے وپکش پر منو ویگیانک بڑھت بنالی ہے اثر یہ ہے کہ وپکشی دلوں کے نیتا اپنی سیٹوں کا نمبر بتانے کی جگہ پیچے پی کی سیٹوں کا جوڑ گھٹاک کرنے میں لگے ہیں اب کی بار اب کی بار چار جن چار جن لیکن اب سیاست آج بھگوان رام کے نام پر بھی خوف ہوئی ہے اور رام نومی کے پاون افسر پر بی جے پی اور بپکش میں جم کر تقرار یہ بار پلٹ بار دکھانے سے پہلے رام للا کا عدبوت اللاکک سوری تلک ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں ویگیان ہے اور آدھیاتم کا سنگم بھی ہے یہ دیکھئے تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں رام للا کا جو سوری تلک ہے وہ آپ کو میں یہاں پر دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کس طریقے سے یہ سوری تلک ہوا اور یہ پربو شری رام کے سوری ونشی پربو شری رام کے مستخ یہ دیکھئے سوری کی کرنے اب یہاں پر بہو پرتکشت سوری ابھیشیک ہوا ہے یہاں پر آج دوپہر بارہ بچ کر سولہ منٹ پر شروع ہوا یہ سوری تلک قریب چار منٹ تک ہوا اس دونان سوری کی کرنے رام للا کے مستخ پر پچھتر میلی میٹر کا تلک بناتی رہی شب مہورت میں گھنٹیوں کی دھنی منترو چار بھجن آرتی ویدی ویدان سے وشیش پوجا ہوتی ہے آیودھیا پہچے لاکھوں بھکت احتحاس ایک پل کے ساکشی بنے بھکتوں کو درشن کرانے کے لیے رام مندر کے کپاٹ صبح ساڑھے تیم بجے سے ہی کھول دیا گئے تھے وشیش دن ہونے کے خورن رام للا کا دیبوی درشن رات گیارہ بجے تک کرائے جائے گا رام للا کا سوری تلک کیوں احتحاس ہے اسے سمیں چکر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دھیان سے دیکھے گا رام للا کا مندر پانچ سو ورشوں کے بعد بن کر تیار ہوا ہے تمام ریسرچ پیپرز کہتے ہیں کہ ایک مانف پیڑی اٹھائی سال کے ہوتی ہے اس طرح پانچ سو ورشوں میں لگ بگ اٹھارہ پیڑیوں کا رام للا کے پہلے سوری تلک پر ختم ہوا ہے اور سری رام کے اننی بھکت پردھان منتری موڈی بھی کئی سوس کلومیٹر دور سے اس پل کے ساکشی وڑی وہ تصویر ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ویسے یہ بات کم لوگوں کو مانوم ہوگی کہ سوری تلک کا آئیڈیا بھی پی اے موڈی نہیں دیا تھا یہ ایکسکلوسیو ریپورٹ رام بھکت پردھان منتری موڈی کا اٹھائی سکنڈ کا یہ ویڈیو بہت خاص ہے ایودھیا میں جب رام للا کا سوری تلک ہو رہا تھا تب وہاں سے قریب گیارہ سو کلومیٹر دور اسم میں پلین میں سوار پی اے موڈی ٹیب کے مادھیم سے اس ایتیہاسک پل کے ساکشی بڑھے اس دوران وہ کچھ منتر پڑھتے دیکھے جب سوری تلک ہو رہا تھا تو بھکت موڈی نے پربو کے سممک شیش بھی جھکایا اندھ میں ایک اور انوٹھی تصویر دیکھی اس چار منٹ کے سوری تلک کے دوران پردھان منتری ننگے پاں بھی رہے انہوں نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر لکھا کروڑوں بھارتیوں کی طرح میرے لیے بھی یہ بہت بھاوک پل ہے ایودھیا میں بھاویا رام نومی اہتیہاسک ہے رام لالا کا سوری تلک ہمارے جیون میں اورجال آئے اور ہمارے دیش کو نئی اوچائیوں کو چھونے کی پریڑنا ملے پردھان منتری چنانوی ریلی کے لیے اسم کے تلواری پہنچے تھے یہاں انہوں نے جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے سوری تلک کی چرچہ کی اس اہتیہاسک لمحے پر لوگوں سے موبائل کی فلیش لائٹ آن کرنے کی اپیل کی پربو رام کو سوری تلک ہو رہا ہے تب ہمارے موبائل پھون سے بھی پربو رام کو ہم پردام کر رہے ہیں ہم بھی سوری تلک میں ہمارے موبائل کے ایک کرن بھیج رہے ہیں میرے ساتھ بولیے جائے سری رام جائے سری رام جائے جائے سری رام ہم آپ کو رام للا کے سوری تلک کے پیچھے کا بگیان بتاتے ہیں کیونکہ یہ کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھگوان رام گرب رہے میں براجبان ہے اب ذرا دھیان سے دیکھے گا ایک ایک چیز اور سوری تلک کے لیے سوری کی کرنے مندر کی تیسری منزل سے گرب رہے تک پہنچائے گئیں اس کے لیے تیسری منزل پر لینس والا پروجیکٹر لگایا گیا تھا اس میں چار میرر اور چار لینس کا استعمال ہوا اشٹ دھاتو کے بیس پائپ سے سوری کی کرنوں کو گرب رہے تک پہنچانے کے لیے پیسٹ فیٹ لمبا سسٹم بنایا گیا ہر موڑ پر ایک لینس اور دھرپن لگایا گیا تاکہ سوری کی کرنے ریفلیکٹ ہو کر آگے بڑھیں دوپہر بارہ بجے سوری کی کرنے لینس کے بعد پائپ کے ذریعے دوسرے اور تیسری دھرپنوں تک پہنچی اسی کے بعد تیسری دھرپن سے رام للا کے مستق پر لگ بھگ چار منٹ تک سوری تلک کیا گیا یہ سوری کی کرنوں کے گرب گرہ تک پہنچنے کی پرکریہ ہے اب آپ کو وہ تقنیق بتاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شب افسر لے تین منزلہ رام مندر گراؤنڈ فلور پر رام للا پھر کیسے آئے گی سورج کی روشنی اور گرم روشنی سے پرتما پر برا اثر نہ پڑے اس کا بھی دھیان رکھنا تھا تو اسی سوال کا جواب تلاشتے ہوئے ویگیانک اس نتیجے پر پہنچے سوری تلک کے لیے پچاس فیسیتی تک کرنوں کی گرمی گھٹانی ہوگی اس کے لیے وشش طور پر آئی آر فیلٹر گلاس کا استعمال کیا گیا ہشت دھاتو پائپ کے ذریعے سوری کی روشنی مندر کے اندر تک لائی گئی پائپ کو فرسٹ فلور کی سیلنگ سے جوڑتے ہوئے مندر کے اندر لائی گیا پائپ کو مندر کی دیوار کے پیچھے اس طرح سے سیٹ کیا گیا کہ وہ کسی کو دکھائی نہ دے اس کے بعد دوسرے پائپ کو جوڑتے ہوئے کرنوں کو اندر پرویش کر آیا گیا رام اس دیش کی سیاست کے کیندر میں تشکو سے ہے آج جب رام نومی کا پاون افسر آیا تو پکش وپکش نے رام کے نام پر ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کیا وپکش نے رام کے نام پر پاکھنڈ پھیلانے کا عروب لگایا تو بی جے پی نے سناتن کے افمان کا عروب لگا کر پلٹ وار کیا رام نومی کو جو کوئی کچھ لوگوں نے پیٹنٹ کر لیا ہے ان کی بپوتی نہیں رام نومی انہوں نے سب ادھولہ پاون پر تشتہ بہرہ کی ہے سارے جگت گروہ سنکرہ چار اس کے بیرود میں تھے یہ ٹھیک نہیں ہے اسو کیوں گا ہے اور یہ ان کے لئے وہ فاتحوں کا برمان زمان کو دھنڈ دیں یا عدبود علاوکک اور ویجانک انبھوتی کے اس عویس مرنی ہے افسر پر انڈی گھٹ بندن کے نیتا اپنی اسی دی نی ہے مانسکتہ کا پریچہ دیتے ہوئے ایک بار پنہ بھارت اور بھارتی سنسکرتی کو اپانت اور لجت کرنے سے باج نہیں ہے سکتہ راون کے پاس بھی بھگوان راون کے پاس نہیں تھی سونے کے محل میں راون رہتے تھے بھگوان راون بنناس میں تھی اس دیش کے سکتہ کو کمی نہیں پوجا ہے اس دیش کے ہمیشہ سکتہ کو پوجا ہے ووٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے رام بھکتوں کا اپمان چاہے ممتہ دیدی ہو چاہے رام گوپال یادف جی اور سماجوادی پارٹی ہو یا انڈی آلائنس کے انہیں نیتہ لگاتار کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ووٹ بینک کی ملے تالی اس لیے ہندو سناتن اس کو دیتے رہو گالی یہ ان کا چریتر ہے جو آج بھی درباگی ورش دیکھا ہے کل کانکیر میں پانچ گھنٹے تک چلے آپریشن میں بی اے سیف اور ڈی آ جی کے جوانوں نے مل کر انتیس نقسلی کو ڈھیر کر دیا آج اس آپریشن سے جڑی کئی تازہ تصویریں آئی ہیں پولس کا دعویٰ کی جناف کے دوران راج میں کسی بڑی ہنسا کو انجام دینے کی افیرات میں تھے یہ انکاؤنٹر ایسے وقت میں ہوا ہے جب پہلے چنرل کی ووٹنگ میں دو دن باقی ہیں ایسے میں چھتیس گھر کے پورف سی اے بوپیش بگین نے اس آپریشن پر ایک حیرت انگیز بیان دے کر ہلچل پیدا کر دی ہے بوپیش بگین نے نقسلیوں کے خلاف آپریشن کو فرضی بتایا انہوں نے آروپ لگائے کہ آدیباسیوں کو خاص کور پر پریشان کیا جاتا کانکیر کے جنگلوں میں کل شام قریب سات بجے نقسلیوں کے خلاف سرکشہ بلوں کا آپریشن ختم ہوا ہے بارہ گھنٹے کے اندر بوپیش بگین نے سوال بھی اٹھا دیا ایسا انہوں نے کیوں کہا اس کے معنی بھی آپ کو بتائیں گے پہلے یہ ویڈیو ریپاورٹ کانکیر کے انہی جنگلوں میں خوفیہ انپوٹ کے آدھار پر کل دو پہر سرکشہ بلوں کی جوائنٹ ٹیم نے تلاشی احبیان شروع کیا پولس کا دعویٰ ہے کہ نقسلیوں کو اس آپریشن کی بھنک لگ گئی اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی جوانوں نے بھی تورن جوابی کاروائی کی گھنٹوں تک گولیوں کی گونچ سے پورا علاقہ تھراتا رہا لیکن نقسلیوں کو فورس کے آنے کا پتہ کیسے چلا یہ سنیے ہم لوگوں اندازہ نہیں تھا کہ نقسلی ہم ہمارے اوپر پہلے فائلنگ کریں گے کیونکہ ہم لوگ سوچے کہ ہم لوگ جائیں گے تو اچھے سے اس کو سرینڈر کرائیں گے سرینڈر کرانے کے لیے بولیں گے لیکن نقسلی پہلے ہی ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کیونکہ ابھی پتہ پورا سکھا ہوا ہے تو اگر ڈیڑھ سو دو سو تین سو فورس اگر چل رہی ہے تو پورا دوڑ تک بیٹھنے آدمی کو بھی پولس کے مطابق اس مڈھےڑ میں سینئر کمانڈر شنکر راو سمیت دو درجن سے زیادہ نقسلی مارے گئے جن میں پندھرہ مہلائیں ہماری دونوں ٹیمیں ڈی آر جو اور بی ایس ایف دونوں بہت اچھا طریقے سے آپس میں سمان میں بٹھا کے یہ آپریشن کو سکسیسور بنا ہے پولس نے مارے گئے نقسلیوں سے بھاری ماترہ میں ہتھیار برامت کیا ان میں ایک اے فارٹی سیون اور رائیفل سمیت کئی راؤنڈ کارتوز پولس کو شک ہے کہ یہ سرکشابل سے لوٹے ہوئے ویپن ہو سکتے ہیں چھتسگار پولس کہہ رہی ہے کہ سب ہی انتیس لوگ ہارٹکور نقسلی تھے لال آتنگ پر چھتیس گھڑ میں یہ بہت بڑا پراہار تھا جس طرح کے آدھونے کا ہتھیار ملے ہیں وہ بھی اس بات کے پوشٹی کرتے ہیں نقسلیوں سے بائیس ہتھیار برامت ہوئے ہیں ان میں ایک اے سیتالس کی سنکھیا پانچ ہے نو ایم ایم کی دو پسٹل برامت ہوئی ہیں پندرہ ایل ایم جی پندرہ ایل ایم جی یہ بہت بڑا پروکیورمنٹ ہے کیونکہ کس طریقے سے یہ بیسیکلی آمی یا پولس یا پیراملٹری فوسرز کے پاس ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھاری ماترہ میں گولیاں زفت کی گئے ہیں اس معاملے میں گریم انتری امید شاہ کا بھی بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نقسلواد کو جڑ سے ختم کر دیا جائے گا چھتیس گڑ میں لگ بگ تین مہینے کے سمجھ میں اسی سے زیادہ نقسلی ڈھیر ہوئے ہیں ایک سو پچیس سے زیادہ ایریش کیے گئے ہیں اور ڈھیر سو سے زیادہ نقسلیوں نے سیرینڈر کیا ہے بہت کم سمجھ کے اندر موڈی جی کے نیتروتوں میں ہم دیش سے نقسلواد کو اکھاڑ پھیکیں گے کانکیر میں اس سال کی یہ سب سے بڑی مدھیر ہے بیتے تین مہینوں میں وہاں جو بھی انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان میں قریب ایک تو کبھی تین نقسلی مارے گئے ہیں اس بار تعداد بہت زیادہ ہے ماحول چناوی ہے ایسے میں پور سی ایم بھوپیش بھگیل نے قریب گمبھیر آروپ لگایا ان کے اس بیان پر آج دن بھر سیاست دی کرم نہیں بھوپیش بھگیل کا آروپ ہے کہ کانگریس کے شاسن میں بھی نقسلیوں کے خلاف ایکشن ہوا لیکن بی جی پی راج میں فرضی مٹ بھیڑ ہوتی بھگیل نے سوال اٹھایا تو شیورا سنگھ چوہان نے ان کو جواب دیا یہ تو بہت درباہ کے پورڑ ہیں جب بھی کوئی کاروائی ہمارے سرک شابل کرتے ہیں اب تب کانگریس ایسے سوال اٹھا کے آتنگ فیلانے والوں کا ساتھ دیتی ہے یہ کانگریس کے ڈی این اے میں ہی ہے بی جی پی نے جواب ضرور دیا لیکن بھوپیش بھگیل کا کہنا ہے کہ وہ فرضی مٹ بھیڑ کا ثبوت بھی دینے کے لیے تیار ہے اس کے پہلے جو ہوا جو بتایا ہے وہ نقسلی نہیں تھے اس کو مارا گیا ایک کانکیر میں ہی ہوا ہے اس کے پروار کے لوگ آیا تھے ان کے پاس آدھار کار سب ہے اور کدنے ادھار کار سب ہے اور کدنے ادھار کار سب ہے ان کو حرجی موٹ بیڑ کے رمان سنگھ کے کار کار کے اور ابھی کے بھی بھپیش بھگیل نے سوال اٹھایا تو چھتزگڑ کے کانگریس ادھیاکش دیپک بیش نے اس ماملے میں جانچ کی مانگ اٹھا دی اگر کوئی پرشنے چین لگا رہے ہیں تو اس دیتھی اس پشت شرکار کو کرنی چاہیے کہ 29 آدھیباسی نے نقسلی ہے سبھی وردی دھاری نقسلی تھے ہارٹکور نقسلی تھے بڑا اصلہ ان سے برامد ہوا ہے ان آرومپوں کا آدھار کیا ہے سچ کیا ہے اس کا پتہ تو جانچ سے ہی چلے گا لیکن اتنا تیہ ہے کہ چناؤوی محول میں یہ مدہ گھر مانے والا ہے اگر آپ بھوپیش بھگیل 36 گڑ کے کانگریس ادھاکش بیان پر گوھر کریں تو دونوں نے نقسلیوں کا مدہ اٹھاتے ہوئے آدھیباسیوں کا ذکر کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکار بتائے کہ وہ نقسلی تھے آدھیباسی ان کا آروپ ہے پولس آدھیباسیوں کو ڈر آ رہی ہے سوال ہے کہ بھوپیش بھگیل جو کچھ دن پہلے تک سوبے کے سی ایم تھے اور 36 گڑ کانگریس کے ادھاکش نقسلیوں کے خلاف آپریشن ان کو آدھیباسیوں سے کیوں جوڑ رہے ہیں چلی اس کا گھنٹ سمجھ دیں دیش میں آدھیباسی آبادی قریب ساڑھے دس کروڑ ہے جن میں سب سے زیادہ 36 گڑ میں 31 فی صدی جھارکن میں 26 فی صدی اوڈیشہ میں 23 فی صدی اور مدر پردیش میں 21 فی صدی یہاں پر ہے اگر صرف 36 گڑ کی بات کریں تو یہاں کے دس زلوں میں دس زلیں ایسے ہیں جہاں آدھیباسی سمدائے کے ووٹ جیت اور ہار میں ننائک ہیں ان میں بستر بیجاپور دنتیوارہ کانکیر کوڑا گاؤں سکمہ راجنانند گاؤں شامل ہیں اگر ان علاقوں میں آدھیباسی سمدائے کی بات کریں تو بستر میں قریب 66 پردیشت بیجاپور میں 48 پردیشت کانکیر میں 25 پردیشت دنتیوارہ میں 37 پردیشت سکمہ میں قریب 74 پردیشت اور راجنانند گاؤں میں 26 پردیشت آپ کو بتا دیں کہ بھوپیش بھگیل راجنانند گاؤں سے ہی چناب میدان ہے باقی تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ یہ بیان چوانا تامل نادو میں ککھیات چندنتسکر ویرپن سرکیوں میں اس کی بیٹھی اس بار لوگسوا چناب میتال ٹھوک گئی ویرپن کی بیٹھی ویدیارانی اپنے علاقے میں دھواندھار پرچار کم گئی پوسٹر میں ویدیارانی نے اپنے پتا ویرپن کی فوٹو لگائی ہے ان کے پوسٹر پر لٹی ٹی پرموک رہے پربھاکرن کی بھی تصویر ہے ویرپن پربھاکرن کو اپنا رول موڈل مانتا تھا دونوں مارے جا چکے ہیں اب ویرپن کی بیٹی اپنے پتا کے سارے جنتا کے بیچ پچار کر رہی ہے ویدیارانی کا کہنا ہے کہ ویرپن آم لوگوں کی مدد کرتے تھے وہ بھی چناب جیت کر اپنے پتا کی کا سپنا جو ہے وہ پورا کرنا چاہتے ویرپن آم لوگوں کی پورا کرنے پورا کرنی گم 90% پورا کرنے گم چاہتے ہیں and aremos ширizی ڈیوٹو پورا کرنے پورا کرنے پورا کرنے پورا کرنے پورا کرنے پورا کرنے گم بوری Ôر محرpoints پورا کرنے plenے پورا کرنے چالے ق Mulan ڈیوٹ tie amst امید پورا کرنے دنیا ویرپن کو جو کچھ بھی جانتی ہو لیکن ویدیا کے لیے وہ آدرست تھے اور اپنے کاموں کے مادھیم سے اپنے پتا کی اس شوی کو درست کرنا چاہتی ہے جو لوگوں کے ون میں خوف ہنی ہے ویدیا لوگوں سے آرام سے ملتی اور کہتی ہے کہ میرے پتا جو کچھ بھی تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی کسی زمانے میں تامیلاڈو میں ویرپن خوف کا دوسرا نام تھا اس کے نام سن کر اس کا نام سن کر ادھکاری سے لے کر بڑے بڑے نیتہ تک کافتے پہ آج اسی تامیلاڈو میں اس کی بیٹی لوگ سوا چناب میں قسمت آج بھا رہی ہے ویدیا رانی پہلی بار چناب کے میدان میں اتروں وہ تامیلاڈو کی کرشنا گری سیٹ سے لٹ رہے ہیں ویرپن کی بیٹی ودیارانی پیشے سے وکیل ہے اس نے دوہزار بیس سے بی جے پی کے ساتھ راجنیتک سفر شروع کیا تھا حالانکہ وہ چناب انٹی کے پارٹی کے ٹکٹ پر لٹ رہے ہیں الفانزو عام کے لیے مشہور کرشنا گری سے بی جے پی نے سی نرسنمن کو اتارا کانگریس کے ٹکٹ پار کیک گوپینار اے آئی اے ڈی ایم کے سے وی جے پرکاش قسمت آزبار دوہزار انیس میں یہ سیٹ کانگریس کی جھولی میں رہی ہے حسام اور تربرا میں پی اے موڈی نے کی ریلی کہا پھر ایک بار موڈی سرکار چار جون کو چار سو پار کرناٹہ کے مانڈیا میں راہل گاندی نے کی ریلی الیکٹرال بانڈ سکیم کو سب سے بڑا پرشتہ چار بتایا کیرل کے کننور میں رکشا منتری راجنا سنگھ کی جن سباب بولے بلیدان دینے والے بی جے پی کار کرتا ہوں خشرت دھانجلی بیٹی روہنی کے چناہ پچار میں اترے لالو یادب سارم سیٹ پر جن سباب کو کیا سمبودت کہا یہاں کی جنتہ کا کرز نہیں اتار سکتا چندگر کانگریس میں تیز ہوئی بگاہبہ چوبیس گھنٹے کے بیتھر سو ستانیہ نیتاؤں گستیفہ پنیا میں رام نومی پر یادرہ میں شامل ہوئے پپو یادب جائش شری رام کے لگائے نارے میرن میں سبزی کی دکان پر پہنچے آر ایل ڈی ادھیک جہین چودری ہیرہ ککڑی خریدا لوگوں کے ساتھ کھول ٹرنگ کیا ہریانہ کے کرکشیدر سے بی جے پی امیدوہ نوین جندل کا نوکہ پرچار اناج کی بوری اٹھا کا ٹرک پر لا دی اجار سنگتہ لگنے کے بعد سے نویڈا میں ایک کروہ سے زیادہ کی نگنی زپ پرمیشن سے زیادہ دھنراشی ملنے کی تیس سے زیادہ کٹنا ہے اور آگے دیکھئے بڑھتے بھارت کی تصویر موڈی کی ارث شاستر نیتی دھپی ایم فیکٹر